سبسکرائب کیجئے چینل کو بیل کا ایکن پریس کیجئے اس طرح سے تمام نئی آنے والی کوکنگ ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں گی اسلام علیکم آج میں آپ کے لیے چکن دکہ لے کے آئی ہوں اور زبردست بنتا ہے اور اس میں گھر کا مسالہ آج میں ایڈ نہیں کر رہی بزار کے مسالے سے بھی کافی ریکویسٹ آتی ہیں کہ ہمیں بتائیں کس طرح سے بنایا جاتا ہے اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو تھمز اپ دیجئے گا بیل آئیکن پریس کرنا بالکل نہ بھولیے گا اور ساتھ اگر آپ ویڈیو کو فرینڈز ان فیملی گروپس میں شیئر کر دیں ویڈس ایف فیس بک تو بہت اچھا ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے چکن لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے تکہ سائز میں نے اس طرح سے رکھا ہے اس سے بڑا اور چھوٹا نہ کیجئے گا ورنہ تکہ کچھ جلدی کوک ہو جائیں گے اور کچھ دیر سے ہوں گے ایفن چکن لیا ہے یہ آپ ایک کلو کے لگ بھگ لے سکتے ہیں ایک کلو کے حساب ہی میں بتا رہی ہوں آپ کو میرا تھوڑا سا کم ہے اس سے بہرال یہاں میں نے ایک میریم سائز کا آنین لیا ہے پیاز لیا ہے اس کو میں نے جو ہے کٹ کر لیا تھا اور ساتھ ادرک ہے ایک انچ کا ٹکڑا اور چار جوے میں نے لسن کے لیے فور گارلک کلوو ہیں اور ون انچ آف جنجر پیس ہے اور ساتھ دو ہری مرچے ہیں جو کہ گرین چلی ٹو ہیں اس کو میں نے اچھی طرح سے اس طرح سے کر لیا اور پانی نکال دیا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے ایڈ کیا ہے یہاں پہ سادھ آپ نے لینا ہے تھری ٹیبل سپون کوئی سی بھی کمپنی کا تکہ تکہ جو ہے مسالہ اور آپ نے اراؤنڈ ون ان ہاف ٹیبل سپون تندوری مسالہ لینا ہے کسی بھی کمپنی کا یہ ویڈیو پیڈ نہیں ہے تو میں یہاں نام لے دیتی ہوں کہ میں نیشنل کے مسالے یوز کرتی ہوں مجھے سب سے اچھے وہی لگتے ہیں اور یہ وہی دونوں میں نے لیا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے ایڈ کر دینا ہے فور ون کےجی چکن اگر آپ کا تھوڑا کم ہے تو آپ اس سے تھوڑا کم رکھ سکتے ہیں تکریباً اراؤنڈ 3 ٹیبل سپون آپ نے لیمن جو سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہ ریڈی ہے اس کا مسالہ یہاں پہ میں تھوڑا سا چک لیتی ہوں سب کچھ بلکل بیلنس ہے کسی نمک کی میراج کی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ بہت زبردست لگ رہا ہے اب میں اس کو میرینیٹ کروں گی اور انشاءاللہ کل آپ کو دکھاتے ہیں جب ہم تککے بنائیں گے میں نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی لیکن وہ ڈلیٹ ہو گئی ہے یا ریکارڈنگ نہیں ہوئی تو موبائل میں تھی نہیں میں نے کہا میں آپ کو دوبارہ سے بتاؤں کہ اس طرح سے آپ نے اگر آپ تھوڑا چھوٹا کرنا چاہے تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے اس طرح سے سیخوں میں آپ نے پیرولے نہ اور یہ میں جن لوگوں کے پاس فیسیلٹی نہیں ہے باربی کیو کرنے کی ان کے لیے گھر میں کرنا بتاؤں گی کیونکہ یہ آپ آرام سے اس کو کہیں بھی باہر تو باربی کیو کرنا اور سب کچھ مطلب ایزی لی آپ کو ویڈیوز بھی مل جاتی ہیں لیکن گھر میں کرنے کا طریقہ نہیں بتایا جاتا کہ ہم توے پہ چولے پہ اس کو کیسے بنائیں گے ٹھیک ہے اچھا دیکھیں یہاں پہ میں نے اس توے کو گرم کر لی ہے ہلکا سا بہت تیز نہیں کرنا اور میں یہاں پہ گھی لگاؤں گی تقریباً ایک کھانے کا چمچ ٹھیک ہے آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن مجھے جو ہے وہ گھی زیادہ سہی لگتا ہے سیز کے لیے تو میں وہ یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس کو ہم نے ایسے توے پہ ڈال دینا ہے یہ میں نے سیخ آپ کو بتائی تھی کہ اگر باربی کیو کرنا ہے تو آپ نے کس طرح سے لے لگا لگا تو جو کی پیسیز ہیں وہ آپ آرام سے توے پہ رکھ سکتے ہیں اس طرح سے believe کریں کہ یہ exact وہی flavor آتا ہے جو کوئلوں پہ آتا ہے یہ دیکھیں آفٹر آمنٹ اس کو ہم نے آرام سے اس طرح دیکھ رہے ہیں اس کے نشان کیسے پڑے میں جیسے ٹکے پہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سوشبو آرہی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی کاش میں ویڈیو میں اس کی زبردست سوشبو ڈال سکتی پورے ایک منٹ بعد میں نے ڈھکن اٹھایا ہے یہ دیکھیں اس کی جو ہے شیڈنگ بھی ویسی ہو رہی ہے جیسے ٹکوں کی ہوتی ہے اس کو پھر ہم ایک منٹ کے لیے ڈھٹیں گے اور پھر میں آپ کو بھی سکتی یہ دیکھیں بلکل تیار ہے یہ دیکھیں اب ہم نے اسے کھلا دکریباً چار سے پانچ منٹ کوک کرنا ہے لو فلیم پہ ٹھیک ہے اور پھر میں آپ کو ریڈی ہوتے ہیں تو دکھاتی ہوں یہاں میں میں چکن تکا جو ہے اس کو فائنل جو فائنلائز کر رہی ہوں ساتھ یہ چکن ملائی بوٹی کی ریسپی ہے یہ بھی آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گی یہاں میں میں نے کوئلا گرم کیا ہے اور یہ میں نے اس کو لگا کے گی ڈالا ہے اور اب میں اس کو کور کر رہی ہوں ہوت پوٹ کو تاکہ تمام جو اس کی دھوان سموک ہے وہ اندر رہے یہ دیکھیں یہ زبردست سے بلکل تیار ہیں ان کو انجوائے کیجئے مست ٹرائے ریسپی ہے بہت ساری ریسپیز آلرڑی میرے چینل پہ ہیں مزید بھی آتی رہیں گی ان کو ضرور ٹرائے کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا چینل کو ویڈیو کو تھمز اپ ضرور دیجئے گا اور چاہیں تو فرنڈز اینڈ فیملی میں بھی ریسپی شیئر کریں ٹیک کیئر انشاءاللہ مزید اچھی ریسپیز کے ساتھ آؤں گی اللہ حافظ